ہم تمام لوگوں سے بھی یہ اپیل کریں گے نیوے دن کریں گے کہ اگر آپ کوویڈ سے ریکور ہوئے ہیں تو آگے آئیے اور پلازما ڈونیٹ کیجئے اور دوسروں کی جان بچانے میں اپنا کرتبیں نبھائیے اپنا رول ادا کیجئے کوویڈ نائنٹین مہاماری کی گمبیر پرستیتی کو دیکھتے ہوئے سٹوڈنٹ اسلامی اورگنیزیشن آف انڈیا کی اور سے ہم نے پورے دیش میں کوویڈ ریلیف ٹاسک پورس کا گھٹن کیا ہے اس ٹاسک پورس میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ کارکرتہ موجود ہیں جو پورے دیش میں کام کر رہے ہیں اس پورے پروجیکٹ کو ہم دلی سے کنٹرول کر رہے ہیں دلی میں جماعت اسلامی کے ہیڈکورٹر میں ہم نے کنٹرول روم اسٹیبرش کیا ہے جس میں دو ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں ان ہیلپ لائن نمبرز کے ذریعے سے ہم چوبیس گھنٹے پیشنٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کی کوویڈ سے ریلیٹیڈ جو ریکوارمنٹس ہیں چاہے وہ اکسیجن ہو پلازما ہو آئی سیو بیڈ ہو یا کوئی میڈیسین ہو اس کو جمع کرتے ہیں جیسے ہی پیشنٹ کی طرف سے ریکوارمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے بلکل گراؤنٹ پر کام کر رہی ہے یہ لوگ ان ریکوارمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے ریسورس آئیڈنٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر آویلیبل ہے اس کے لیے ہم گورنمنٹ کی ویب سائٹس الگ الگ سوشل میڈیا کی سائٹس جو ٹریکرز ڈیولپ کیے گئے ہیں ان کا بھی پریوک کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ گراؤنٹ پر ہماری کام کرنے والی ٹیم بھی اپنے لوکل کانٹیکس کے ذریعے سے ریسورس کو آئیڈنٹیفیر کرنے کا کام کرتی ہے اور جب ہم کو کچھ لیڈز ملتی ہے تو ہم لوگ پرسنل ہی اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور پرسنل ویریفیکیشن کے بعد یہ کوشش کی جارہی ہے کہ وہ انفرمیشن جتنا جلدی ہو سکے ہم پیشنٹس تک پہنچا ہے تقریباً پچھلے ساٹھ گھنٹوں میں دیر ہزار سے زیادہ کیسز ہم نے ریسیو کیے ہیں اور اس میں سے تقریباً پانچ سو کے خریب پیشنٹس کو ویریفائیڈ انفارمیشن دی گئی ہے اس کے نتیجے میں بہت سے پیشنٹس کو بیٹ مل چکا ہے ہسپٹل میں ایڈمیشن ملا ہے کچھ لوگوں کو میڈیسن سرینج کی گئی ہے پلازمہ آویلیبل کرایا گیا ہے بہت سے لوگوں کو آکسیجن بھی دلائی گئی ہے فیلہاً جو کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اس میں سے میکسیمم کیسز دلی اور اتر پردیش کے ہیں اور یہاں کی پرستیتی باقی دیش کے مقابلے میں زیادہ گمبیر ہیں لیکن کیسز پورے ہی دنیا سے پورے ہی دیش سے ہم کو ریسیب ہو رہے ہیں اس پروجیکٹ کے انترگت ہم نے ایک اور ابھیان پلازمہ ڈونرز ریجسٹریشن کا شروع کیا ہے تو آپ کے چینل کے مادیم سے ہم تمام لوگوں سے بھی اپیل کریں گے نیوے دن کریں گے کہ اگر آپ کوویٹ سے ریکاور ہوئے ہیں تو آگے آئیے اور پلازمہ ڈونیٹ کیجئے اور دوسروں کی جان بچانے میں اپنا کرتب نبھائیے اپنا رول ادا کیجئے تینکیو اس کے بعد ایک ایم پیغام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بردر سلمان احمد صدر دنزیم ساہر پینڈیا کہ ہمارے سامنے ایم باقی سپیتہ لوگ سے رکھیں گے بسم اللہ رہنہ رہی دوستوں پیچھلے چار پانچ دنوں میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے بس ایک چیز رکھنا ہے کہ اس کام کو ہم لوگ بوجھ یا بردر نہیں سمجھیں اصلاً یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق